مجیبور احمان شامی صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں شامی صاحب ایک تو ابھی تک پیٹیشن دائر نہیں کی گئی ابھی تک نہ تو الیکشن کمیشن کی جانب سے پیٹیشن دائر ہوئی ہے اور نہ ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اور دوسری جانب کل سے چیف جسٹس چھٹیوں پر جا رہے ہیں اور نئے جو قائم کام چیف جسٹس صاحب ہوں گے ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے اور کل پھر ان کی تقریب حلف مرداری بھی ہوگی ہاں کیونکہ جسٹس سے تازی فائز دیسا چھٹیوں کے دوران ملک میں نہیں رہنگے اگر وہ ملک میں رہتے تو پھر تو قائم مقام چیف جسٹس مقرر کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ بیرون ملک جا رہے ہیں اس لیے ان کی جائے کہ قائم مقام چیف جسٹس کا تقرر کیا گیا ہے اب اگر الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن درخواست کوئی دائر کرے گا تو پھر دیکھیں گے سپریم کورٹ میں اس کا جائزہ لیا جائے گا اور حکم دیا جائے گا اور اگر وہ درخواست دائر نہیں کرتے تو پھر تو معاملہ ہائی کورٹ میں چلے گا اور ہائی کورٹ کو اسے نفتانا ہوگا لیکن اگر الیکشن کمیشن کے چاہتا ہے کہ تیز دفتاری کے ساتھ معاملات چاہے ہوں اور آگے بڑھیں تو میرے خیر اس کو براہ رات سپریم کورٹ میں جانا ہوگا اور شامی صاحب اگر ہم دوسرا انگل اس کا دیکھ لیں کہ اگر الیکشن کمیشن یا پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بھی فریق نہیں بنتا یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی درخواست دائر نہیں کرتی کوئی بھی پارٹی تو کیا چیف جچے صاحب خود بھی اس کو ٹیک اپ کر سکتے ہیں 184 کے تحت نہیں وہ تو میرا خیل ہے کہ ان کا ارادت میں رخل نہیں ہوگا اور وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کم سے کم چاہتے ہیں کہ اس طرح کا سوہ موٹر نوٹس لیا جائے اور اس کے لیے بھی پھر ٹین جیجوں کی قویٹی ہے وہ فیصلہ کرے گی تیسر سب اکیلے فیصلہ تو نہیں کریں گے تو میرا خیل ہے کہ شاید نوبت اس تک نہ آئے اور باقاعدہ کوئی درخواست دائر ہو جائے یا پھر ہائی کوٹ جو ہے اس معاملے میں اپنے حکم کو اب منسوخ کر دے سنگل بیٹ کا جو حکم ہے لیکن وہ تو پھر اب منڈے کو 18 تاریخ ہوگا ہاں بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ چا ہوتا ہے رات میں بھی کچھ ہو سکتا ہے صبح صبح بھی کچھ ہو سکتا ہے کوئی درخواست دائر کی جا سکتی تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا اقضام دی لیتے ہیں لیکن کمیشنر یا دوسری جو ہے ہم